شہنشاہ وہ کسی کا راز ایک کمانت مانتا تھا ظاہر ہے وہ شولے اسی کے ساتھ دفن ہو چکے امیرہ زیوکار امیرہ زیوکار امیرہ زیوکار ہمارے سرحدی غازی نابلوس کے قریب مار دیئے گئے اللہ ان کی شہادت کو بول فرمائے آمین آمین ان کے اہل خانہ کا خیال مکھا جائے پوری طرح سے ہمیں تیار رہنا چاہیے صلیبی فوج نابلوس سے اسکلان آ رہی ہے ہمارے لئے کیا حکم ہے آقا نابلوس اور اسکلان کے درمیان جاسوس لگا دیے جائیں جتنی جلدی ہو سکے ان صلیبی فوجیوں کے راستے اور ان کی منزل کا علم ہوتے ہی مجھے خبر بھیجوائیں جو حکم جو حکم امیرہ زیوکار تم تو میرا کچھ نہ بگاڑ پائے لیکن میں تمہیں کچل دوں گا گیابریان سلاہ الدین نے اسکلانیوں کی حفاظت کی سلطان کی اجازت سے کیا دمشق میں قید نہیں تھا وہ یہ کیا ہے صرف یہ ہی نہیں اسکلانیوں کو اس ملک میں آباد کرنے جا رہا ہے اب وہ اور سلطان کی پوری حمایت بھی اسے حاصل ہے میں سچ کہہ رہا ہوں بابا سلاہ الدین سے چھکارہ پانا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ اور طاقتور ہو جائے کوئی طریقہ سوچیں میں ایک بھوڑا مسافر ہوں مجھے شہزادے سے ملنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ مجھے اور میں انہیں دعا دے سکو آنے دے اس بوڑے کو آؤ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ شاید تمہاری دعاوں سے جو کالے بادل ہم پہ چھائے ہیں چھٹ جائیں جب تک سلاہ الدین کے ہاتھ کھلے اور تمہارے بندے ہیں یہ بادل نہیں چھٹ سکتے ملک نصر الدین کسی حال گیبریال دشمن نہیں ایک دوست ہے تمہارا خنجر پھینک دو ورنہ راز کھل جائے گا میرا اور یہ تم مجھ سے دوستی کیوں کرنے آگئے اس لیے کہ ہمارا دشمن ایک ہے سلاہ الدین دشمن کا دشمن ہمیشہ دوستی ہوتا ہے وہ صرف میرے ملک کا نہیں پورے عالم اسلام کا دشمن ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تم سمجھتے ہو تمہارا ملک ہے وہ دیکھا نہیں نور الدین نے اپنے بیٹے کو کیسے بچایا اب وہ دونوں مل کر لڑ رہے ہیں سلاہ الدین ہم پہ حملے کی تیاری کر رہا ہے وہ کامیاب ہو گیا تو داخت دھل جائیں گی اس کے تب خدا جانے تمہارا کیا بنے تمہیں چاہیے کہ اس کی ہر حرکت تو مجھے مطلع کرو کیونکہ اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے تم چاہتے ہو کہ تمہاری جان بچانے کے لیے میں جاسوسی کروں اس کے ارے صرف میری لیے نہیں تمہارا بھی تو اسی میں فائدہ ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ سلاہ الدین کو اس کے کی ایک ہی سزا ملے؟ اگر ہم سلاہ الدین کی چال سمجھ گئے تو وہ ناکام ہو جائے گا اور اس طرح اسے سزا دلا سکتے ہو من چاہیے اور اسی طرح تمہارا اور تمہارے بیٹے کا راستہ صاف ہو جائے گا ذرا سوچو ملک نصر الدین وقت قلیل ہے اسی پر ہے مستقبل کا مدار میری دعا ہے کہ آپ پھلے اور پھولے ملک نصر الدین دعا ہے آپ کو ایک دن ریاست کا سلطان بنی دیکھو ملک نصر دیا ملک نصر ملک نصر موسیقی جس خبر کا انتظار تھا وہ آگئی امیر سلیمی رستی اسکالان کی طرف جا رہے اور ان دستوں نے مشرقی راستے اختیار کیا ہے ان سلیمی دستوں کی اور کوئی تفصیلات فوجی دستوں کے ساتھ کچھ بڑے لوگ بھی ہیں مگر ان کی شناخت ممکن نہ ہو سکے کل جب ہم انہیں دبوچ لیں گے ان کی شناخت بھی ہو جائے گی آؤ یا امیر مجھے یہ آپ تک پہنچانے کیلئے کہا گیا تھا موسیقی 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 وہ ان کے لئے بھی پریشان رہتی ہیں امیر صلاح الدین سے کیوں دلچسپی رکھتی ہے فاطمہ خاتون وہ بھی تو انہیں کے بیٹے ہیں ملک صلاح الدین کی ماں اور فاطمہ خاتون رضائی بیٹے ہیں وہ فاطمہ خاتون کا دودھ پیا ہے بچپن میں ملک صلاح الدین نے ہمیں اب معلوم ہوا ہے لگتا ہے اس کلم آپ کو بھی نہیں تھا موسیقی